بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم نے بنائی ہے چکن برانی دوستو چکن برانی ہم نے بنائی ہے ہیدر آبادی سٹائل میں سندھی برانی بنائی ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہی کمال کا ذہقہ بنا ہے بڑی پیاری لوگ کے ساتھ چکن برانی بنی ہے اور دوستو اتنے آساندری کے ساتھ بنائیے انشاءاللہ سے آپ ایسی چکن برانی گھر میں ازیر ہی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا فل واش کرنا ہے تاکہ ایسی مزیدہ چکن برانی آپ بنا سکے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی چکن برانی ہم کیسے بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ تعالی سے امین کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے چکن برانی بنانا بہت آسان ہے بہت آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے انشاءاللہ سے مکمل گائیڈ کروں گا اور مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے کئی سے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا چکن برانی دوستو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن لیا ہے اس کو دوکر اچھی طرح سے میں نے صاف کر کے رکھ لیا ہے اس کے اندر جو پانی تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور چاول دوستو میں نے یہاں پہ لیا ہے سلح چاول کے ساتھ چکن برانی بنانے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے کیونکہ یہ چاول ٹوڑتا نہیں ہے اور اس کا جو ٹیسٹ جس کا ذاک ہے باسبتی چاول سے اس کا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہ میں نے دوستو پانی میں تقریبا ایک گھنٹہ ہوگا اس کو بھگو کے لکھا ہے باقی چیز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ریسپی میں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دوستو چکن برانی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ جو ککنگ آئل لیا ہے وہ 700 ایمل اور اس کو میں نے کڑائی میں شامل کیا ہے کڑائی کے نیچے میں نے فریم آن کی ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے مزید تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے چکن کو شامل کرنا ہے چکن کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے اندر جو پانی اور موسٹ رائزنگ اس کو ختم کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو بھاقی پروسس ہے ہم نے وہ کرنا ہے انشاءاللہ سے آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے ہمارے ساتھ رہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسی مددہ ریسپیس آپ تک تائم سے پہنچتی رہیں دوستو دوسری چولے پہ میں نے تقریباً تین لیٹر پانی لیا ہے اور یہ میں نے گرم ہونے کے لیے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس میں تقریباً دو چمچ ہم نمک شامل کرتے ہیں تاکہ پانی کے اندر نمک حلوچے پانی دوستو آپ لوگ انہیں تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے پانی کم ہوگا تو آپ کے جو چاول ہیں اچھی طرح سے بوائل نہیں ہوں گے خراب ہو جائیں گے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ پانی سیادہ ہونا چاہیے تقریباً دو چمچ کے قریب یہاں پہ میں نے سرکہ بھی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ بھی پانی میں تھوڑا سا اوبال آ جائے گا اس میں کچھ چیزیں اور بھی شامل کرتے ہیں آپ کو لکھاتے ہیں جی یہاں دوستو میرے پاس دو سے تین تیز پتے میں نے شامل کر دیا ہے دارچینی کا سٹک ہے بادین کے پھول ہیں اس کے ساتھ زیرا کالی مرچ اور یہ چیزیں میں نے یہاں پہ شامل کیئے تاکہ یہ بھی ساتھ میں تھوڑا سا پکچے ہیں اس کا جو ٹیسٹ اس کا جو فلیور ہے پانی کے اندر اچھی طرح سے آجائے ایک دو چیزیں اور بھی شامل کرنی ہیں لیکن وہ تھوڑا سرا لیٹ ایم ہم شامل کریں گے اس سے پہلے ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چکن کو فرائی کرکے میں نے دو موٹی لچی اور ایک دارچینی کا سٹک چھوٹا سا میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور آئل ماشاءاللہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو ہم نے دو چکن کو فرائی کرنا اچھی طرح سے یہ دو چکن میں نے یہاں پہ لیا تھا اور اس کے جو پیسے سے وہ میں نے خود ہی بنا لیا اس کے اندر کھلیجی وغیرہ بھی ہے تو یہ بھی میں نے ساتھ میں شامل کر دی آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے چکن کو فرائی کرنے کے لیے اتنا آئل ہونا لازمی ہے پریم کو ہم تیز کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو پانی اچھی طرح سے وہ ڈرائی ہو جائے دوستو دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ایک خوبصورت کلر کے ساتھ ہمارا چکن فرائی ہونے والا ہے یہاں پہ تھوڑا سامنے نمک شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً قوارٹر ٹیسپون کے قریب میں نے نمک یہاں پہ ڈال دیا ہے اس کو تقریباً دو میں ڈال فرائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑا ایک خوبصورت کلر کے ساتھ چکن فرائی ہوا ہے دوستو دوستو اسی آئل کے اندر ہم نے پیاز فرائی کرنے ہیں فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی کر کے پیاز ہم دوستو نکال لیں گے پھر باقی چیزیں انشاءاللہ سے وہ بعد میں بناتے ہیں دوستو پانی کے اندر ہم تھوڑی سی ہری میرچیں پودینہ لیمن اور حردنیش عمل کرتے ہیں تاکہ اس کے خوشبو بھی چاول کے ساتھ آنے چاہیے جو چاول ہمارے وائٹ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا ذائق آئے گا تو کھانے میں انشاءاللہ سے بڑا ہی مزہ آئے گا جیسے ہمارا پانی بائل ہوگا یہاں پہ ہم چاول کو ڈال دیں گے اس کو بائل کریں گے تو اس سے پہلے ہم اپنا جو باقی کھان میں اس کو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے پیاز دوستو بھون ہو گئے اور ان کو میں نکالتا ہوں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں بڑے خطورت پیاز بھون ہوئے فلیم ہم اس کی لوگ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں دوستو ایک دب پھر اسی کڑھائی کو ہم نے ساکھ کر کے چولے پہ رکھ لیا اس کے اندر ہم نے ایک چمچ آئل وہی آئل ہم نے سمال لکیا جس میں ہم نے چکن فائی کیا ہے شامل کیا ہے لیسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہلاتے ہیں تاکہ یہ پھرائی ہو جائے یہاں پہ دوستو تھوڑا سا زیرہ ہے کالی مرچے لاؤنگے دو سبز علاچی ہیں یہ بھی جائیں گی دوستو لیسن کا جو کلر ہے وہ چین ہو گیا ہے تقریبا ہم یہاں سے آدھے ٹیماٹر میں نے چاول ٹیماٹر لیے تھے میڈیم سائز کے اس میں سے آدھے ٹیماٹر یہاں پہ دوستو ہم شامل کر دیں گے آدھے ٹیماٹر دوستو ہم نے بچا لیے ہیں چاول کے لیئر لگائیں گے اس کے لئے لیسن کو ہم تولا سنچی طرح دیتے ہیں تاکہ یہ جلے نا ٹیماٹر ماشاءاللہ دوستو اچھی طرح سے ہمارے ساپٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے تقریبا پچاس کرام کے قریب علو خرش حمل کیا ہے اس کے ساتھ برینی کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ بنے گا بہت ہی کمال کا فلیور اس کے ساتھ آئے گا پیاز ہم نے دوستو آلوڑی سے جو براؤن کر کے رکھے تھے وہ تقریبا آدھے میاں سے شامل کر دیں گے آدھے ہم نے بچا لینے ہیں چاول کی لیر کے لیے یہ دوستو یہاں پہ چلے گئے آدھے پیاز بھی تھوڑا سا دوستو اس میں پانی میں اڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم تقریبا دو منٹ کے لیے ڈکن بن کر دیتے ہیں تاکہ پیاز تھوڑا سا سا ساپٹ ہو جائے دو منٹ دوستو ہو چکے ہیں ہمارے پاس چکن فرائی ہم نے کیا وہ آلوڑی سے وہ یہاں پہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑی پیارے لوگ کے ساتھ چکن فرائی کیا ہے ہم نے دوستو برینی میں ہم نے جو مسائل شامل کرنے ہیں یہاں پہ دھنیا پوڈر ایک چمچ ہے زیوہ کٹاوہ یہاں پہ آدھا چمچ ہے ریڈ چیری پوڈر ہاف چمچ ہے بلیک پیپر تقریباً کوارٹر ٹی سپون کے قریب ہے نمک ہسپے ذائقہ یہ نمک دوستو میں نے اس میں سے کم کرنا ہے کیونکہ نمک میں نے پہلے چکن میں شامل کر دیا ہے ہلدی پوڈر دوستو یہاں پہ ہے ہاف چمچ یہ نیشنل برینی کا جو مسائلہ ملتا ہے پیکٹ والا دوستو یہ ہے ایک چمچ اور یہاں پہ دوستو کسوری میتیو ڈرائی ہے یہ دوستو یہاں پہ جو گھر کے مسائل جاتے ہیں میں نے وہ یہاں پہ شامل کی ہیں آپ اس کے علاوہ مسائل جاتے شامل کرنا چاہتے ہیں تو شامل کر سکتے ہیں اپنی برینی کا جو ٹیسٹ ہے جو ذائق ہے اس کو آپ اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں جی دوستو تو یہ بھی یہاں پہ چلے گئے جی اس کو ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک دو چیزیں اور بھی شامل کرنی ہے انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ وہ بھی دکھاتے ہیں اس کا دوستو چکن کو فرائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اس لئے میں نے اس کو فرائی کیا ہے آپ چاہتے ہیں تو فرائی کر لیں ورنہ آپ اس کو ایسے سمپل طریقے سے جسرک چاول یا برینی بنائی جاتی ہے ایسے پکا سکتے ہیں دوستو اب یہاں بھی ہم نے دعی شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چار چمچ ہم شامل کریں گے اسی کے ساتھ دوستو ہمارے چکن کے جو مسائلے جاتے ہیں وہ بھی پک چاہیں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو ذائق ہے وہ معاشر سے اور زیادہ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ڈکن بند کرتے ہیں تاکہ چکن ہمارا اسی دعی کے پانی کے ساتھ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے کیونکہ برینی ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہونے والی ہے اس کے جو ٹائے میں وہ کمپیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ سے تو یہ اس طرح سے دیکھیں جی یہ دوستو بڑا ہی سادہ بڑا ہی آسان یونیک سا طریقہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ سے آپ ایسی بنانی بنا لیں گے اور مزے کریں گے اسی کے ساتھ دوستو ہم تھوڑا سا ہر دنیا بھی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے ہری مرچے تھوڑی سی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبہ ہری ہے ہمارے چکن کی ذائقہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا تقریبا اس کو ہم پانچ میٹ اور بندکن پر پکا لیتے ہیں چکن بھی سوفٹ ہو جائے گا اور مسائلہ بھی ہونے اچھی طرح سے بھوک دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلالیا ہے تقریبا اس کو پانچ میٹ اور بندکن پر پکا لیتے ہیں تاکہ چکن سوفٹ ہو جائے مسائلہ ہم نے بھی شامل کی ہیں اچھی طرح سے وہ پکچیں ان کا ٹیسٹ ان کا فلیور چکن کے ساتھ اچھی طرح سے آجیں کچھے پن کا ذائقہ ہوتا ہے مسائلوں کے اندر وہ ختم ہو جائے کھانے میں اچھے لگیں گے انشاءاللہ سے دوستو مجھلے سے ہمارے چکن کورما تیار ہو چکا ہے اور اس کو ملت کے سائیڈ پر تب ایک اوپر دوستو میں نے ایک ہانڈی لے لی بڑا سا باتنہ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریبا دو چمچ کوکنگ آئل شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے پھلا لیں گے تاکہ چاول لیچے نہ لگیں تقریبا چاہ سے پانچ پیسز ٹماٹر میں اس طرح سے پھیلا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت طریقے سے ہمارے چاول بائل ہوئے ہیں اور بڑا ایسی طریقے سے یہ دوستو ہم نے بنائی ہے چکن بیرانی امید کرتا ہوں انشاءاللہ سے آپ کو یہ پسند دائیں گی یہ دیکھیں سرسم چاول کے اوپر ایک لیو لگانے والے ہیں اور اس طرح سے دوستو جو باقی ہمارا پاس کچھ چیزیں ہم نے بچا کے رکھی تھی ہم نے وہ یہاں پہ لگانی ہے تھوڑے سے دوستو یہاں پہ ٹماتر لگائیں گے ہم تاکہ جب دم کھولیں گے تو اس کی جو خوشبو اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو کھانے پہ مجبور کرتے گا اگر آپ نہیں کھاتے چکن بیرانی دو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں کھاتے تھوڑا سا دوستو یہاں پہ دھنیا اور اس کے ساتھ پودینہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے دو پیسز لیمن کے اور یہ دوستو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اور یہاں ڈال دیا ہے پھر ہم دوستو چاول کی لیر اس کے اوپر لگانے والے ہیں دو ہم بنائیں گے دوستو تو آپ چاہے تو تین بنا سکتے ہیں ایک میں بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑی بیرانی کے لیے دو جو لیر ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہیں دو کلر دوستو میں نے یہاں پہ شامل کرنے ہیں آپ چاہے تو ایک کر دے دو کر دے آپ کے اپنی چائس اور اپنی پسند ہے گرین کلر دوستو میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے اور ان فوڈ کلر جو آپ کو پتہ ہے آل وڈی بیرانی کا کلر ہے یہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور اب ہمارے پر جو چکن کا کورما بچا ہے وہ ہم یہاں پہ اوپر لگائیں گے اس کے یہ ہم نے سارا کورما یہاں پہ اس طرح سے لگا دیا ہے دوستو بیس منٹ کے لئے اس کو ہم دم پہ لگا دیتے ہیں اور اٹمن کے بعد ہم اس کا دم کھول کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ سے ہمارے چاول پرفیکٹ تیار ہو چکے ہوں گے تو ملتے ہیں دوستو بیس منٹ کے بعد دوستو ماشاءاللہ سے بیس منٹ کا ٹائم چاول کا مکمل ہو چکے ہیں اور ہم دم کھولیں گے اور چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ دم آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بالکل اچھے طریقے سے دم آ چکا ہے چاول کا دوستو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے مل سکے آپ مجھے انسٹاگرام پر فیس بک فالو کر سکتے ہیں اس کا لینگ انشاءاللہ سے میں آپ کو ڈسکرائبشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں کوئی بھی کمنٹس میں آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو مجھے آپ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سار خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ